اور پھر فتح نرسان کریے حقوق جی واہے بردی کا خالصہ واہے بردی کی فتح پیش صاحب جی نے ست بردی دی پاون بانی دے بچوں پر مان لے کے سنو اس پاس سے تیاندوایا کے کے بے اسی ایک دا آسرہ شڑ کے تے ہو اور تھاواتے پڑ کرے ہیں جو ساڑھی مزودہ حالت ہے وہ بیان کیتی ہے کہ کے میں اسی کوئی تاں بابیاں والا تریا پھر دا ہے کوئی ہاتھا اڑا کرونا تریا ہے کوئی لاتھیاں رہے کے چندے کے تو سکھ مل جانا کوئی تاگہ تبیت پا کے چندے کے تار اندر کڑا پریش ختم ہو جانا سانو سکھ دی پرابتی ہو جانا پر انہ بار بار پریڑنا کیتی ہے کہ کوئی ہے جیگے لڑا گیا سانو کے سوکھ پرابت ہو سکتا ہے کبیر صاحب جی نے بڑی سوڑی ادھا آرن دیکھے تے ساڑھے سامنے اس سچائی رکھی ہے کہہ لگے کہ اسی اس طرح پٹ کرے ہیں کہ جیگے کوئی سمندر نو چھٹ کے تے چھپڑا دے وچوں جا کے تے اٹھوں آسرہ پاڑ دا پھرے سمندر دا پانی پائیں کبیر صاحب جی کے اندھینے کے کھارا ہوں دا ہے پر سمندر بڑا گیر ہے ڈنگا ہے وہ کدھے موکڑ بڑا نہیں نہ کدھے اُتھے سوکا پیندہ پر اُدھے برابر جیگے ٹوپے اون چھپڑ اون اُدھا پانی میں گندھ دی جارا پر پتہ نہیں کدھوں اس چھپڑ میں سوک جانا ہے بانی اندر گربانی باگ تے بچن میں گور ساگر رتنی پر پور ہے اے ساگر ہے اے رتنہ نڑ پر پور ہے تے سانوں رتا جنا کے تے کوئی دوکھا آجاوے جاؤکھا سما آجاوے تا اسی فٹا فٹ کوئی جوسیاں والا پازدہ ہے کوئی تاگا کروا کے رہندا ہے کوئی منتر لینا چوندہ ہے کوئی کتے اُفوق مرا کے تے اپڑا مسئلہ حال کرنا چوندہ ہے کبھی صحیح جی کہیں جنے کبھی سنوند نہ چھوٹی ہے جو آتخار ہوئے اوکھر اوکھر ٹونڈتے پلو نہ کہے کوئی اوہ سیاڑا نہیں کیا جا سکتا کہ جنہ سمندر نو چھڑکے تے چھپڑا دا آسرا پاڑ اس لئے ساڑا بھی یہ فرج بندا ہے گرو دے کلوں ہی سانوں جیوان جات مرنی ہے اے جنے چھپڑے میں اے جنے ٹوپے میں اے جنے نارے میں اور گرو سمندر دے کور اسی آن کے جڑکے بیٹھئے بہت انواد ہے پائیسا دیدہ جنہاں پر دیو جی دے امول کو بچنا دیوی چار سنگتہ دے نرسان کی پیتی ہے جب میں پائیسا بھوڑا بھی بینٹی کر دیتی ہے کہ پھنکو جسا ماہ سوال جباب لیے رکھیا گیا ہے یہ دے اندر سنجتن کرانگے کہ جو ستھانک سنگت اولوں سوال ہون انہوں گربانی پر سکھ رید مرزادہ انہوں سامنے راکھ دیا ہویا اتھو میں چار پیش دیتے جان ادھے بھی ضروری ہے کہ ستھانک سنگت وقت وقت اپنے جڑے سوال ہون جا شنکے ہون وہ ساٹھے پاس لکھتی تور تے ہوچ آدم جہاں آپ جی ہاتھ کھڑا کر دے وہ سنجتن کرانگے کہ آگ جی تک پہنچ کے وہ سوال لے دیا جا دے جا پہلے دیوانہ دے وچوں میں ایک سوال اے تھے آگ جی دے سانو خرات دیندہ ہاں اور صدا دیندہ ہاں کہ آگ جی بنوں آئے ہوئے سوالان دے ہوتے بچار دین واسکے گیانی پر بچن سنجی پرنوان پرنسیپال گرمت گیان مشنوری کالجلو دیانا اور پائی سکھو اندر سنجی دہ دہر دونی سجن سٹیج اوپر آجنگے ایک سوال میں ایکھے راک دیندہ ہاں باقی ایسی چاہنگے کہ آگ جی دے ستھانک سنگتے سوال ہون سوال اے جی کے کئی مائی پائی اس طرح دا سوال راک دینے کہ جدو سی بانی پڑ دے ہاں تے ساڑا بانی پڑ دے ہاں ماننی ٹکڑا مان کسے اوپس سے دوڑ جاندہ ہے جہاں نیندر اوڑی شروع ہو جاندی ہے سو ماننو ٹکونڈ واس تے کیڑا طریقہ ہے جہاں ساڑا مانن کیوں نہیں ٹکڑا ادھے تے یعنی جی بیچار پیش کرنے گرو پیاروارے سننے ور فتح پروان کرو اٹھے گازی کے آنکھو واہ گر جی کا خانسا واہ گر جی کی فتح ہے گرو پیاروارے سب تو پہلے بینتی کروں گا کہ باہر گرمت سہدہ ستا لگیا ہویا ہے تو اسی اپنی زندگی ویچوں کیونتی سما کڑکی اسی سماگم دی حاضری پر ہی ہے بڑے پیارونا سارے سماگم نو سرون کیتا ہے اسی چاہاں گے کہ ساڑیاں کرانے ویچ گرمت آگے گرمت دی سمجھا دی او دے واسطے ضروری ہے کہ ساڑیاں کر گرمت دیا پوستکاں ہونا جدو اسی کرانے ویچے نگا مار دی ہاں ساڑیاں کرانے ویچے گرمت نو سمجھا دی کوئی بھی پوستک نہیں ہے چیتر ہینڈ مالا ہے گی فوٹو ہے گیاں اور بہت کچھ پیاہ ہویا جے نہیں ہے دے گرمت گرمت سارے نو سمجھے سنجھا انواز تیتر ہاسنو پڑھ لیں کوئی بھی پوستک کرانے چے نہیں ہے اس لئے سنیمر بینتی کرانگا کہ ہر مائی پاہی گرمت پیارا دو چار پانچ دس کتابہ ضرور اپنے کرانے چے لائے گے جاؤ تاں کسی بچے اندھا سکیے کہ گربانی کی نہیں مہان ہے سوال کہ گربانی پڑھ گیاں سادہ مان لگدہ نہیں تے جانتے آنے کی تھی رکھنا چاہیدہ ہے جب بانی اندر گرمت پارشا فرماندر نے گاویا سنیا مان رکھیا کہ تیر گلہ نہیں گاویا میں نے بانی پڑھ نہیں سنیے جو آپاں بانی پڑھ رہے ہاں سودر دا پاہ پڑھ رہے ہاں انہوں اپنے کنہ نال سندہ یتن کرو کہ میرا خیالہ سودر دے پاہنے بھی ڈیڑھ گنٹا لگ جو جو آپاں بول دے انہوں کرنا نال سندہ یتن کریے دو جی جدو سان کسی چیزی سمجھ نہیں ہوگی وہ دو سادہ ماننی لگ گیا یہ دے واسطے ضروری ہے کہ آپاں کراندے میں چھے دو چار پروار بیٹھ کے ہوتی چھے ایک وار دو وار سہی پاٹھ رم کریے اور سہی پاٹھ رم کرنے دے نال آپاں ارث میں چاریے جدو بیٹھ کے آپاں ارث میں چارانگے سہی پاٹھ کرانگے سان سمجھ آئے گی کہ سادہ مان اوہ دے ویچھے لگے گا یہ ضروری ہے اوہ دے واسطے جی توانو شب دات چاہی دے ہون تیس سمپر قیم کر ساگ دے پائی گر پریسنگ ساڈ نال نے انہاں تو سی ٹیلی فون لے لیو شب دات جیڑ ہے گروہ رہنسا مہاراجی دے اوہ دے گروہ پنچھ آئے جا ساک دے ساہی پاٹھ رم کرنے واسطے اس واسطے جدو اسی بانی دے ارث میں نال لے کے چلانگے ویچار کریں گے پھر ساڈے جیڑا ساڈا مانے ہیں نا اوہ چکھو بے گا مان لگتا نہیں کیونکہ سمجھ نہیں ہوں دی اس واسطے جدووری ہے کہ سادہ گردی ویچار اتحاس دیاں ویچاران دیاں دی اوہ پاپڑی تاں گر پر باندی سمجھ آسکے لوگ پیارنا اگلا سوال سرمتر اگلا سوال پائیو سکھویندر سی مونا واسطے میں تھے سوال ساڈے تک پہنچیا ہے جی کہ کوش بابے جانگرانتھی سنگ بیبیاں دی چوڑی ویچ پھارک پوندے میں تاں کیا جاندہ ہے کہ اے دے نار اولاد دی پر آگتی ہوئی ہے جی کہ اے دے ویچاری کنی کو سچائی ہے کہ اس طرح کسے دی چوڑی ویچار پاڑنا کوئی پڑکروٹ پاڑنا تاں اے دے نار کوئی ساڈی مانگی اچھا جڑیاں کوئی ہو سکتی ہے جی ساڈسنگ جی اونی کے دیرے سے دیوان آپ جی نار سانجا کرانگے جیتھے کہو گے لگدہ بھی اپنا تھاک گیاں تاں اوٹھے اپنا سمابتی کردہ کہ کوئی ضروری نہیں ہے اپنا کوئی لکھی آنے کیسے در دینا تھوڑا جہاں حمد رکھئے کیونکہ ایسی سمابتی دے بلکل نیڑے ہیں جیڑا پربندک ویرانے میتھیا ہویا سما ہے او دے ویچ رہ دیاں ہویا اپنا کوشش کرانگے کہ دیوان دی سمابتی ہو جائے تھوڑا جہاں پہلا موسم دی خرابی ہون کر کے اپنا ادھر ادھر ہیل جولوی ہوئی ایس کر کے آؤ تھوڑا جہاں حمد رکھئے گروہ صاحب دے چاپنا چھتے آن جوڑ کے رکھئے وائی گروہ جی کا خلصہ وائی گروہ جی کی فتح جی میں اس سوال ساڑے سامنے سنگت ویچوں آیا ہے بڑے سارے ساڑے ادھر دے پرن پولے کھے آج کل سکولان دے ویچ پڑھائی بھی کروائی جا رہی ہے سکولان چھ پڑھن وارے نو جوان بچے بچیاں تقریبا سائنس پڑھ دیا ہویاں بہت کوج سکولان چھے کالجان چھے بے کے سیکھ دے بڑے سارے اگیانتہ دے مسئلے جڑے سی وہ ایس ویڑے ساڑے کلیر ہوئے نہیں کدھی اپنے بیٹے سامنے ویچ تیان مرکے دیکھو کہ کدھی یہ سما سی جتو ساڑے لوگ کے ادھر دیا گلہ سن دے سی جا من دے سی اور عام طور پر انہا گلہ تے وشواش کر دے سی کہ جتو پچھ آڑوں دا ہے اکھے تردی دے تھلے بڑھ دا ہے وہ تھاک جاندہ ہے وہ ایک سینگتوں دوجہ سینگتے تردی کر دا ہے تاہاں تردیل دیئے جمیں جمیں سینس نے ترکے کیتی یہ گل سمجھا دیتی بھی تھلے کوئی بڑھ دنی ہے یہ ترتی تاہاں ہوادے ویچ لٹک دی پہی ہے نہ تھلےوں کوئی آسر ہے نہ اوپروں کوئی آسر ہے اور یہ گل سانو جتھے سینس نے بڑے سپسٹ طریقے نہ سمجھائی وہ تھے سانو ترمدے پاکتوں گروہ نانک صاحب نے بھی یہ گل سپسٹ کر دیتی ترتی ہور پرہ ہور ہور تشتے پار تلیں کون زور جے تسی کہنے ہو کہ ترتی تھلے بڑھ دے تے بڑھ دے کھا دے دکھلوتا ہے جانے ترتی تھے تے اوہ ترتی تھلے پھر بڑھ دے بڑھ دے پھر دے آخری ترتی جان آخری بڑھ دے کھا دے دکھلوتا ہوئے گا ایک گل سلسلہ خاتم کتھے جا کے ہوئے گا گروہ نانک صاحب نے بھی ایسے میتھنوں رات کیتا گروہ سوارے ہو ایک نہیں انیکا ایسے ساڑھ دو داوالے جیڑے مسئلے سی گے اوہ سائنس نے اور ساڑھ دے ترم نے بلکل سپسٹ کیتے ایتنا دا یہ ایک سوال ہے جیدے اجے بھی ساڑھ دے بہت سارے ویر پہنا فسے ہوئے ہیں پھئی بابا جیدے دے رہتے جانا ہے اوڑا آدھ نہیں ہے دیکھو تُسی انہوں نے آپ خود دیکھو جیڑا بھی پروار جہاں دویں جی پتی پتنی جس بابے پور جا رہے ہیں اوہ فاڑ کے تھو لے آن دے بلا تُریاں جان دے آنے ریڑی تو خرید دے ریڑی تو خرید کے آپ یوں لفافے چکواہ کے بابے دے کوڑ گئے آپ پہ اورے کوڑ رکھے آ اوہ تھے متھا ٹیکیا اچھا ریڑی دے ہوتے کوئی فاڑے دا انہیں چڑھ کے رکھے سی بھی آپ بچیاں ریا دیا آم ساری لگ دی ہوئی ریڑی دے ویچوں نے چو اوہ تھے تول کے دیتے انہیں دو کلو دے دے تینے کلو دے دے انہیں تو اوہ تھو ہی اوہ تول کے دیتے جتھو آم لوگ کان دیندہ اوہ تھے چوئی اسی ہوتے چوکے لے گئے انہوں بابا جڑا ہے انہیں کتیوں سیو اندر کھڑیا جاں کتے لوگ آیا کی کیتا انہیں انہیں گانڈ کھولی ایک سیو چکے آتے اینج کر کے سٹے آ اسی پاچکیاں چوڑی چپوایا وہاں 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 باسکے اسی پتہ نہیں کیڑیاں پرماپولے کھینچ پہیا جے کتے ایتان دی کوئی بھی دوبدا ہے کوئی بھی مشکل ہے تا ڈاکٹری سلا لے جا سکتی ہے ایسے وڑے میڈیکل سینس نے بہت ترقی کی تھی ہے بڑے وگڑے وگڑے مسئلیاں نوہ حال کر رہے پا ہمیں کہ مینگی اون پر وگڑیاں ہویاں مسئلیاں نوہ حال کر رہے ہیں پر سانوں اجے بھی یہی لگتا ہے بھی ایک سی بینج کر کے چوڑی چھ سٹتا دے باس پھر دوجی گلوے کو اسی ایک بابی نڑ بھی گل کی تھی وہ بابا چلو جاندہ پشاندہ سی اندر بیٹھا سی مان گیا نانی میں ہوتا لہنا وہ ایک گلو کہندا کہندا جی اسی انہوں کیا بھی تسی ایجڑا سارا کچھ کر دے بھی گلو ٹھیک ہے تھا بھی اسی بول دیں کہ تے گلو ٹھیک نہیں بولی جاندے ہوئی یہ کہندا کہنی جی تسی بانی پڑھنے والے ہو ایتنا دیاں گلانی اندھیا اور کہندا ساڑھے پر لوگ آئی جاندے آئی جاندے کی کریے اسی سارے نوکے جاندے مارا ہی کرپا کرنے کے جاؤ مارا ہی کرپا کرنے کے ارداصہ کری جاندے ہیں کہندا بیچے پنجاب بندے آئے پنجاب دے وچھوں دساں پندرہ بھی گیاں دیتے ہوئی جاندے ہیں تے جی دے کڑی ہوگی انہیں اوڑا با دین کوئی ہے اوڑا نہیں گا جے کوئی آب ہی گیا بابا جی کرپا ہوئی نہیں بچہ نہیں ہوئی بڑیا آگی ہے تے اسی کہہ دنیا بھی کوئی نہیں مر جاتا جی کہتے فرق پہ گیا آنا آگلی باری پھیر سن کہنتا اسی پھیر ارداص کر کے تو اور دنیا او پھیر تو میرے دیں یہ سارا سلسلہ ساڑھی یہ گیانتا تے کھڑا ہے گروشواریوں سیپاں بچے نہیں رکھی ہویا سیپاں نڑ بچے نہیں جام دے یہ ساڑھی اپنے پو لیکھیا ایک کتاب اوٹھے بار سٹال دے اوٹھے تو انہوں مر سک دیا پر اون ہر دیا ایک سراب ایک نام سنیا ہونا شاید بہت سارے بینہ پہنانیا خباران چو پڑیا ہونا ڈاکٹر ہرشندر کا اور پروفیسر صاحب سنگدی دوتی ہے ڈاکٹر ہرشندر کا اور دیا کئی کتابہیاں اور انہوں نے بڑے سارے اسے ایسے مسئلے اپنی کتابہ دے وچ زہر کر دیتے ہیں کہ جدوں کوئی بھی بچہ اس طرح پیدا ہونے والا ہے ماں اور سوڑے جیڑی دوائی کھا رہی اوہ دا بچے تے کی اثر ہو رہا ہے کاردہ محول کی ہے اوہ دا بچے تے کی اثر ہو رہا ہے اور اس سارے گلہوں نے بڑیاں کھول کے رکھ دیتے ہیں یہ کوئی بچہ کسے کارن اپانگ پیدا ہو رہا ہے اوہ دے آنگ مارے گئے اوہ دا سریر کام نہیں کار رہا تاں اوہ دے کارن کی ہے اوہ دے کتھو نقص پی آیا یہ کو رابدی کروپی نہیں ہے یہ ڈاکٹرانے بلکل سپسٹ کر دیتا ہے مسئلہ اور سانوو بھی انہا مسئلہ چاہی دے بابیاں دے ایدہ سیبان دے وچوں بچے نہیں جامدے جا سیبان چو ایدہ دی کوئی گال نہیں نکڑ سکتی یہ کوئی ساڑھے پارمنے جے ایدہ سیبان چو بچے پیدا ہوندے جے اوڑ تے جیڑے لوگ سیبان دے باگان چو کام کار دے چوڑیاں پار پار توڑ دے آ وہ بچارے کدھر جان تو سیبان دے وچے کوچھ نہیں رکھے ہویا ساڑھا پارمنے کو لے کھایا سانو ڈاکٹری ساہتا لینی چاہی دی ہے ڈاکٹر کو لوں سلاہ لینی چاہی دی ہے اور گروگران صاحب دی بانی پڑھ کے آپنے پارمنے کو لے کھے سارے دور کرنے چاہی دیا ہنڈی راجے ویاتے اگلا سوال بڑا خطرناک ہے ساڑے کو کہنے جی کہ پودھ پرے تو دے لیں پائی ہر دیو سنگھ ٹبا جی دا یہ سوال ہے کہ گروگرانی کے اندر یہ بچنا مل دے لیں انتکار جو مندر سمر ہے ایسی چنتہ میں جے مر ہے پریت جون اور گروگرانی کے اندر ایسی پانکٹی دے کی ارثباندے ہن کی پاہ بڑھ دے او سنگھ دے نارسان جا کیتا جا دے جی گروگرانی کے اندر سیدی گلن تھوڑا اگان تو دی ہے ایک سیڈی میں سنے آبی کسے پرواردے میں چے بچے دا بیا ہویا چار پاند سال ہوگے اوڈے کار بچی بچا نہ ہویا تیو باردے ملک میں چرہیں گا بے بے رو ٹیلی فون کیتا بھی چلو سمسے ہم آم آم سوڑ دیا ساڑے کار آجے کوئی بچی بچا نہیں ہے کوتری پوٹر نہیں ہویا اوڈے کہ باپے کو سیو لے لے دیں گروہ پیار ایرپورٹے پہنچی تھی اوڈے ایکسلے مشین کے بھی بے بے تیرے کوڑ گوڑ چیز باہ کڑ جس دیلے بے 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 فون کی تھی اچھو رو ٹیلی فون کی بے لے دیں اچھو رو ٹیلی بے 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 اللے پتہ بھی اپنے اینڈیا رہا فروٹ جہاں ملک پروڈکٹ لیے بھی آپ اؤتھنے لیا سکتے خاص کتے اچھو رو ٹیلی سو کے دستیں بھی سیو ہے گا اچھو سیو بار گڑے آدھی بے بے جہاں دے کھاؤ تھی باہر جاں موسیقی 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 جی کہ بابا فرید جی دا سلوک ہے کاغا کرانگ ٹنڈولیا سگلا کھایا ماس اے دوی نینہ مات شو ہو پھر دیکھن کی آس اس سلوک دے ارد پاوکی بندے نے کیونکہ ایک تصویر اکثر سی دیکھ دیں بابا فرید جی دی کہ وہ بڑے نڈال جے مارگوے جے سریر دے وچ بیٹھے ہوئے نے سردے اوپر کوئی دستار نہیں ایک کائیں جڑا پھر نیڑے بیٹھا ہویا پھر نا دے خون ریسریا سرین دے وچوں اس پھوٹو دے اکثر سلوک لکھیا جانتا ہے کیا اس تصویر دے ناردہ کوئی سباندھ ہے جی اصل وچ ساڑے کئی سارے داندے مسئلے جڑے بربانی دے پاکتوں اڑجے ہوئے دکھائی دیں دے او دا کارن کے اسی آپ خود پڑھ دے نہیں پروفیسر صاحب سنگھ جی نے بڑی مینٹ کر کے بڑے سارے گربانی دے پاکتے جڑے مسئلے سی گئے انہوں نے بہت سپرشکیتہ اور بڑے سوکھے کر کے ساڑے عام لوگ کا اندھے سمجھن واسطے انہوں نے سکھاری شبدان دے بیچر اپنے انہوں نے جڑے درپنیاں وہ ساڑے سامنے رکھے آج ساڑی مشکل ہے کہ اسی پڑھ دے نہیں ساڑیاں سٹیج جانتوں بابیاں نے سنائے ہی ایک ہو جائے سانو سمجھایا ہی ایک ہو جائے اور ایسے کر کے جدوں بھی کوئی اس طرح دا اوکھا شبد دا سامنے آگیا او دے نار انہوں نے مان کر تو کوئی بھی ساکھی جوڑ دیتی جب میں بابا کبیر جی دا ہے کہ شبد دا ہے کنیاں نے تو آٹھے جو سنیاں بھی ہونا کنیاں نے پڑھیا بھی ہونا پہلی اکروب کجات کو لکھڑی ہونو جی تو شبد دا سامنے آیا تھا اسی بابیاں نے کہہ ستاں چوکے سن سکتے ہو میں نا نہیں لیندہ پر او بابیاں نے سٹیج جانتے سانو ایک سب کوئی سنائے ہی ساڑے لوگ مانکے پیٹھے بھی کبیر جی دے دو ویا سی پہلی جڑیاں او بہت قروب سی پیڑی سی کبیر جی نے او چھڑ دیتی دے دو جی باری جڑی ویای او کبیر جی دی اس طرح جڑیاں بہت سونی سی چنگی سی لائب سی پر جدوں سی او شبد نو پڑ دیاں تا او شبد کو جو اور کہیں دا او شبد کبیر جی دے ویا باری ذکر نہیں کر رہے کبیر جی اپنی پتنی نو شڑن جا پتنی دوبارہ جڑی یا او لیاون دی گال نہیں کر رہے کبیر جیو تھی پہلی کروپ کجات کو لکھنی سورے پیئے بری آب کی سروپ سجان سلکھنی تے اگلا شبد ہے سجے ادھر تری تے ادھر دار تھے ٹیڑ پھر دوچی جیڑی لیاں دی کہیں دے سروپ سونی ہے سجان سیانی ہے سلکھنی چنگے لچھنا واری ہے سیجے سیج نار ادھر تری میں اپنے جیوان میں چلاک لئی ہے او گالب مات دی ہے ایک پیڑی مات جیڑی چنگی نہیں سی جیدے لچھن چنگے نہیں جیڑی میں نو ہار تھاں تے بدنام کر دی ہے نیمیاں کر دی سی او میں چھڑ دیتی ہے اور جیڑی مات میں ہونگرو واری تارن کیتی ہے اے بڑی چنگی ہے چنگے لچھنا واری ہے اے میری عزت بناؤ دی ہے میں نو وکاوڑ نہیں ہوندن دی میں نو نیمہ نہیں ہوندن دی اے میں اپنے جیوان میں چھے تکاہ لئی ہے اسی طرح اے بابا فریجی دا سلوک ہے کارگاں کرانگ ٹنڈو لیا سگلا کھایا ماس اے دوئے نینہ ماتشو پیر دیکھن کی آس ہون سانو جدوں گربانی نو پڑھا گی پتا لگے گا بابا فریجی کسے بار لے اوڈر ہے کاما دا ذکر نہیں کر رہے بابا کبیر جی جیڑی گل پہلا پائی صاحب جی کثا وچ کر رہے سی نا جمع دی جترہاں وکاراں نو جم کیا گیا بانی چھے اسی طرح بابا فریجی وکاراں وارے ان چسکیاں نو سمبودھنو کے پروفیسر صاحب سنگی دی سٹیک لیا کہ تُسی جدوں مر جی پڑھو بڑے سونے ارث کیتے جیڑے وکاراں دے چسکے وار وار بندے انو ٹھونگ رہے ہیں چون جہاں مار رہے ہیں بابا فریجی کہنے دے چھاٹ جاؤ میں راب ویکھڑایا میرے اندر راب ویکھڑ دی تانگ ہے میں اپنے پیرنو ملنا ہے تُسی چسکیوں میرا کھیڑا چھاٹ دے ہو میں تو آڈے تو آڈے نال چلنو تیار نہیں میں اپنا سریر تو آڈے حوالے کر کے برباد ہوننو تیار نہیں میں راب دے والے پاسے ترنا چاہنا ہے اور راب والے پاسے جانا ہے اس کر کے میرا تو آڈے نال سباند نہیں ہے بابا فریجی جیبندے بیچ جیڑے ساڈے چسکے بیٹھے ہوئے ہیں جیڑے ساڈے چسکے بیٹھے ہوئے ہیں آپ تاں برییاں بیٹھنیاں ہوئے ہیں بابا فریجی انہوں نے شاڑ جان لے کہہ رہے ہیں اسی طرح سانو بانی پڑ دیا اپنے آپ پیس پسٹ ہونا چاہید ہے کوئی سریر نوں کاما دے کھان دی بات نہیں ہے ایک کا سوال ہور جیڑا چھوٹا جایا سی گا کسے ویرنے اے پرچی پہ جی ہے کہ جیڑا امرت شکن گلے اکھاں چی جال پایا جاندہ کیوں کرمکانڈ ہے پائی صاحب جی نے کتھا کر دیاں بولیا کہ اکھاں چی جال پاؤنڈا کج نہیں اندہ میں نے ایک گل سمجھ نہیں لگ دی بھی کئی ورے چلو گو سگدہ ساڈے پول اکھاوی ہوئے شردان سمجھا اونویچ بھی کوئی انتر رہا ہوئے ویسے سارا کو جی ریکارڈ ہو رہے ہیں اور آڈیو تے ویڈیو دو آن تھا ہماندے ریکارڈ ہو رہے ہیں نار ریڈیو دے ہو تے برابر جتھے جتھے لوگ سن رہے ہیں جا رہے ہیں سانو تیان رکھنا چاہید ہے جیدو سن دے ہو دوں پہلی گالتا ہے کہ جیدو پائی صاحب نے اکھاں جی پانی مار نالی گال کیتی ہے جیدو کارمکانڈی مسئلہ چالدہ بھی ہے وہ تھے کھنڈے کی پاؤل دی بات نہیں سی چالدی بھی یہ پتہ نہیں آپ پہ ہی ساڑے مانچ کیوں ایتنا دے سوال اٹھ پہنے دے ابھی پائی صاحب جی نے کھنڈے کی پاؤل باری ایتنا بولتا ہے کھنڈے کی پاؤل ایک الگ وشا ہے وہ وشا سی نہیں شیڑیا ہے کی تُسی دیکھیا نہیں کر دی جیڑے جیڑے باپے پانی جو خوکا مار مار دن دے لوگ کو وہ لیا لیا آ کے تھی آپ نے کران چھٹے دے دیں دے 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 گا نی دے گال اونا چھٹیاں دی ہو رہی جیڑا وہ امرت کر دیں دے اسی خنڈے کی پاؤل والی امرت ہے تکی نہیں کھنڈے کی پاؤل والا امرت شاڑ دیتا بانی والا سی شاڑ دیتا اسی تے وہ پہر تو وہن والا بھی امرت بنا لیا کڑے آڑا بھی امرت بنا لیا بابے پھوکا مار مار دن دے وہ بھی امرت بنا لیا پتہ نہیں کتھو کتھو امرت لے آلے آسی پی جانے ہیں کتھو کتھو لے آگے کراں چھٹے دی جانے ہیں اوہ گال پائیسا تھی جیڑی کار رہا سی اوہ س جیڑی چیز جیسی پانی نوں امرت بڑھا لیا ہے نا بہت لانچے پار پار کے لیا کے شٹے ایک دو جے دے اٹھے سٹی جانے ہیں اوہ دی بات کار رہا سی کہ کرمکانڈ ساڑے ویچے بڑھ گیا ہویا ہے اے اکھا چھٹے مار نال کراں چھٹے دین نال جہاں ایک دو جے دے پرتی اے دا دے جیڑے ساڑے ویہار بندے جا رہا اے دے نال کو جنہیں اونوالا جے ہوئے گا ساڑی زندگی اندر تے گربانی پڑھ کے صدار ہوئے گا اے دا پانی دے شٹے مار نال نہیں ہونا اوہ پائیساہب جی نے کھنڈے کی پاول والے پاکتوں نہیں کیا اوہ نال نے کار مکانڈ دیڑا ساڑے کرا جبڑے آئے اس وقت دو کے ہیں گربانی دا کی نام سونا قیمتی بچن ہے پانی چیتنا تو پہی موک پیتا ہے ٹک جائے کہ جے اندر مصاب کرنے پر یہ مات پاپاں کے سانگ اوہ توپ ہے اے طریقہ سانوبرتنا چاہیدہ جی اگلا سوال ہے جی کے ارداس کے اندر سین دو لفظ پڑھ دیں دروں دیا ایک وسادان تے دوسرا پروسادان دوان دیوچ کی انتر ہے جی گروہ پیاریو کتے مولوی کتھا کر رہے اسی تی پو کتھا کر دیا سنبودل کتھا کر رہے اسی تھی جے عمل نہیں کرنا نماز مت پڑھا کرو نماز مت پڑھا کرو جے عمل نماز مت پڑھا کرو جے عمل نہیں کرنا اور نگے گروہ پیاریو شتانبرتنا بندے بھی اندھے ہیں وہ گیٹوں نگل دیا باہر ہی کہیں دا جاہے گا مولوی کہیں دا بھی نماز نہ بڑھے گروہ اگدی گل چوک لیا مولوی کہیں دا بھی نماز نہ بڑھے گروہ گروہ پیاریو کتے براد گئی سی تے لڑکے دا چاچا لڑکی دے چاچے کو کہہ رہے ہیں تو اڈا انتظام بدھی آنی آگا تو اڈا انتظام بدھی آنی آگا تے لڑکی دا چاچا کہنے لگا بھی سردار صاحب ساڑھا انتظام نہ دیکھو ساڑھا انتظار دیکھو بھی کیڑے پیاروں کا انوازی اڈی کیا ہے انتظام نہ دیکھو کہ گروہ پیاروں کئی ورحی پرچار کو وکیڑ نہیں ہیندہ پھر ادھا آپ آدھی جاڑی ڈی گالو چوک کے دے اس لڑکر دے نیرے اس طرح دی کہانے نہیں ہوندی ساری گالو اونٹے آن پورو سنیے جاوے تک اس ستہاں جا کے سمجھیکٹ یہ آن کلیر ہوندہ ہے ادھی گل چوکیاں گل کلیر نہیں ہوندی یہ بڑے بھریگ شفت ہے اور یہیں ہن保аничہ سمجھئے پیkloreت میں گوریوانی ہمام shade رسولہ میں پویئے آمادلا بکر میں ہر مل 우리가 impactful اپنے جانتی کو بخش ہوگا ہے واقعی نفول کو بھیر کرنا ہے گرملوانی ہمیں گرینس سام國家 موسیقی 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 کبیر صاحب جیدہ اے بچن ہے کبیر پانگم آجشلی سورہ پان جو جو پرانی کھائیں تیرت برت میم کیے سبے رساتل جائیں اس بچن دے ارث پاک سمجھائے زیادہ کبیر جیدہ اے سلوک گربانی میں جتے موجود ہے اوٹھے تسی دیکھ سکتے ہو کہ کبیر جیدے اے سلوک دے ارث کر دیا ہویا پروفیسر صاحب سنگھ جی نے بہت سپس لکھیا ہے باقیدہ اے ارث کر دیا نارے کا وکھرا نوٹ دیتا ہویا ہے کہ جیدے لوگ ترم کرم بھی کر دیا تیرم کرم کر دیا ہویا نار نار وکار بھی بھوگ دے برائیاں بھی نہیں شڑ دے جیدے دویں پاکھ لے کے چل دے کبیر جی انہاں بابتیں کہیں دے کہ جیدے بندے ترم بھی نبائی جان دے ترم دے نیم بھی نبائی جان دے تے نار نار برائیاں بھی کری جان دے انہاں دے کیتے ہوئے ترم کرم سارے ہی خوخ آتے جان دے اب کسے لیکھے نہیں پہن دے اے کبیر جی نے ایتھے ذکر کیتا ہے تو سانو تیان نار ایتھے دیکھ لینا چاہید ہے کبیر پانگ پانگ سوکھنیدان پانگ مچھلی مچھی سورا پان شراب جو جو پرانی کھا ہے جیڑے جیڑے پرانی جیڑے جیڑے لوگ انہ چی جانو برت دے آپ نے اندر اوہ ترم نیم بھی نبائی جان دے تے نار نار اے بیکار بھی پھو گی جان دے تیرتھ برت نیم کیے تے سبیر ساتل جاہیں انہاں دے سارے کیتے ہوئے ترم نیم کھو کھاتے جان دے اوہ کسے کھاتے نہیں بیندے تو بہت ہی باری ساتھا بہتا سماج جیڑا ہے اوہ ایدن کردہ ہی دکھائی دن دا ہے پہی اسی ترم کرم بھی نبائی جان دے ہیں تے نار نار اوہ ساریاں برییاں گلناں جڑیاں پیڑیاں آتا ہیں اوہ بھی اپنے سماج بیچوں کڑن لے تیار نہیں ہاں اوہ بھی کڑن لے تیار نہیں ہاں جی میں اسی کرو گرنٹ صاحب جنو بھی مطہ ٹیکی جانے ہیں کئی کئی تو انوی ہو جنو بھی مل دے ہونے ہیں جیڑے رات نو وہ شراب پین گے اوہ انہ دا نیم ہے تے سویرے انہوں نے انہوں نے آکے پھر جب جی صاحب پڑھ کے گوردالی مطہ ٹیک ہونا اوہ بھی تو انو مل جنگے اوہ انہوں نے کہنے بھی راتیں گلتی ہوئی سویرے تے ہی مہارا جنو مطہ ٹیکی آئیں پھر کیتی کیوں جی تو سویرے مہارا جنو مطہ ٹیکن گئے اوہ دو مہارا جنے ایک گال جنے سوڑ دے تو سی تو تیان نار تھا مہارا جنے تے اوہ تے ایک گال کئی ہے بانی چا تو انو سمجھا دیتی گروہ تا وار وار ایک گال کہنے دا بھی ایک کام نہ کرو نشے یاں تو بچ کے رو پھر اسی ترمنے بھی نبائی جانے ہیں تے نال نال پٹھے کام بھی سارے کر دیں جی میں گیانی جی پہلا کہہ رہا سی بھی ساڑے کرے اناندکار جائے اکھانٹ پاڑ صاحب کروایا کئی پروار کرواں گیا اکھانٹ پاڑ صاحب کروایا جی اکھانٹ پاڑ صاحب نہیں کروایا تا کم سو کام ویاں والے دن جنیاں لاما پڑھیاں گئیانا ہو تے گروہ گراند صاحب دے ہو تھے حجور جا کے ہی پڑھیاں گئیانا پاڑھ دوارے پاڑھ دوارہ ہی ویاں ہویا پائی صاحب نے پاڑھ کیتا ہے نا اوہ دن تھا اوہ دن جو اناندکار جو ہو رہیا وہ دن پڑھیا جا رہا سی نا اکھیرتے جا کے کہ اناند پایا اناند پایا میری ماں ساتھ گرو میں پایا ساتھ گروتہ پایا سہج سیتی مانوہ جیان ہون سارے انہیں پڑھ لیا اناند پایا میری ماں میری ماں ساتھ گرو میں پایا ہر ایک نے کہہ لیا میں پایا میں ساتھ گرو پا لیا میں نو اناند ہو گیا بھئی پہلے سے چیئے ہو رہا ہے پر بند کرنا لے کون سی آپ پہنسی نا چلو پہلے سالہ کام نبڑیا ویا کے نو کار آئی ہے اگلے دن جتھے گردواری مثا ٹکایا نار ہور بھی کتے مثا ٹکایا جاں دے نا جتھے گردواری مثا ٹکایا اور لنمے پہ پہ گیا اوڑے اٹھے اٹھے گھنٹیاں کار دے تریاں دے اے خوشیتا تھا تریقے کوئی یہ دو بات اور پاگل پن کی ہو سکتا ارداشا گروہ گرنسا پہ دے گے مثے گروہ گرنسا پہ دے گے مہاراج رہنگے کارج نرویگن تا سہد سمپورن کیڑے کارج نرویگن تا سہد کیڑہ کارج پورا ہو نڑا رہ گیا مہاراج نرویگن تا سہد مہاراج نرویگن تا سہد موسیقی 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 ملوکہ اپنے نام دے نار اے جڑے لفظ نے اے لگا سکتا ہے اور گرمانی کے اندر کس پاوجے میں صد گروہ جی نے ان اشدہ دی وقتوں کیتی ہے اس کے وچار دے کے اپراند سماتی ہے برو پیارو اے سوال اسی بانی دے ادارت خالقارن دی کوشش کریے کیونکہ اے سوال بڑی دودھا جی کھڑی ہے کوئی بیاکتیاں نو پوج کے بڑا خوش ہے کوئی تھوڑا جیا ڈردہ ڈردہ جیا دب میجی آواز ویچ گل کردہ بھی چلو چنگے ستکار جوگ بندے ہندے اپر مطا تا گروہ گراند سارنو دیکھنا چاہیے اور ساٹے آڑے دوالے بڑا ہی چور مٹ پی آویا کو جو لوگ جنہ نے کدھی گروہ گراند سار دی بانی دا پرکاش کیتا سی پر جدو پیرا سے رو گیا انہوں نے گروہ گراند سار دا پرکاش چوکتا تے ستہ یک بندہ بٹھا کے گروہ ستھابت کر لیا مسال دے طور تے رادہ سوامی رادہ سوامی دے رہے دے ویچ پہلا گروہ گراند سار دا پرکاش سی جیڑا بیاس وڑا جی میں ہی پیر لاگ گے لوکاں دی پیڑ کٹھی ہو گئی مارہ دا پرکاش چوکتا اور امر سار کوڑ دے ویچ اے جا کے انہوں نے جیڑا ہوں دا موخی بابا سی انہیں اے اپنے بلوں بیان دیتا سی کہ اسی گروہ گراند سار دا گروہ نہیں مان دے اور گروہ گراند سار دا شروع پاسی اپنے ڈیرے ویچ چوکتا دیتا ہے اب کہتا تسی پڑ بھی سکتے ہو جیڑے پینڈ والیاں دی زمین سی انہ نے گروہ گراند سار دے نالوائی سی ایک کیس لمبا سمہ چال دا ریا اس تو باہد وہ مکری گئے آج تک پرکاش نئی ہے وہ تھے بندہ ایک گروہ گیا نام تاری سمپردہ لو دیانے دے نیڑے پینڈ پینڈ وہ تھے بھی ایک بندے نو گروہ منیا جاندہ وہ گروہ گراند سار دے چندوہ نہیں لاؤدے وہ گروہ گراند سار دے اتے چور نہیں کر دے وہ بندے دے اتے چور کر دے وہ بندے دے اتے چندوہ لاؤدے تو اتنا سانونہ لگتا ہے کئی امائیاں دے ہٹ دیئے وہ مہارج نے جوڑ دے وہ تھے بانی پڑ دے ہوگی کر دے جے مہارج دا پرکاش نئی کرنے تو سیخ نہیں جاندے سیخ اس کر کے وہ تھے جاندے ہے کیونکہ وہ تھے بانی دا پرکاش کیونکہ پسان لے چوگا تا پونے ہی پیڑے نا پر گلنگی دیاں سنڈ دے ہیں گلنگی دیاں سنڈ دے ہیں ایتاں دے بچ کار لاجے کہ را ساٹے آڑے دوالے کبران آڑے آمیں کھول لے آسی بھی جیڑے کبران آتے نہیں آو دے کئی بروز کار دے آن دے بھی ایسی ہمار شکیہ آسی کبران آتے نہیں آن انہوں نے مجھے کار لاجے برو گران صاحب دے پاٹھ کبران آتے کرا ہو تاں کے باقی بھی آجن لے کے گئے ناو تھے کبران آتے پرکاش کبران آتے پرکاش کارنوالے کون سی سیخ پاٹھ کارنوالے کون سیخ تے روکن مالے کون کبر کی دیا کبرتے پاٹ جہاں سمجھا ہوتا کتے کبرتے مان جہاں لگتا کتے جا کے پاٹھ پاٹھ ہوتے جا کے بھی نہیں سننا ہے نا نہیں پاٹھ ہوتے بھی نہیں سننا کبرتے لے جا کے بھی پاٹھ نہیں سننا خوشتا ہے نانے روڈے نوئی کرنا ہے گروہ گراند صاحب دی گلتھوڑا سوڑنی ہے نانے اور گروہ سواریوں اتنا بڑے سارے سارے مسئلے جڑے ایسی اُڑ جے پہیاں اور جی میں سانت برہم گیانی شبد ہے نا بڑے بندے لہا کے اپنے نامہ دینے اور تورے پھر دیا پہلی گلتہ ہے دیکھئے گروہ گراند صاحب دی بانی جدو سانت شبد دی ویاکھیا دین دی ہے گروہ گراند صاحب دی بانی چھ سانت شبد اکالپور کھلی برتیا گیا ماتوکاں پڑھ دینا تسی آبنی رننا کر لیو پاگ ہوا گورت سانت ملائیا چنگے پاگ ہوئے گروہ نے سانت ملائی دیتا گروہ بٹا ہوں دا کے سانت جی ایک پاری بانی دا پاگ چھڑ لگے نا پا سانت ملائی کے گروہ جیڑے آج کل پر چالتے ہیں سانت ملائی کے گروہ ایک کہیے کیوں گئیے رکھے تے ہویا کتنے پھوٹوماں بھی لگیاں یہاں کر آج کنیاں نے پھوٹوماں بھی راکے نا او راپ نو باپیانی پھوٹوماں ساندھییاں دینے جاگ دیاں انہاں گے بھی پڑھ دے ہوں دے چانرنا بجے نا دینے اکھا جاں جدو گروہ گراند صاحب دی بانی چوہ سیے توک پاڑ رہیاں تھا یہ تھے آرث اکال پرکھ لہیا ہے گروہ نے سانت ملاتا گروہ اپنے تو بڑے اکال پرکھ نو ملائی گا کسے بندے نو تھوڑی ملائی گا پاڑ ہوا گور سانت ملائی آتے کلیر کر دیتا پرابی بناشی دو جا سانت شابد گروہ آستے بڑھتے ہویا گروہ آستے بڑھتے ہویا تیجہ بڑھتے ہویا سمو ساتھ سنگیاں لے سارے ساتھ سنگیاں لے بانی پڑھن وارے گروہ کی مریادہ وچرین وارے ساتھ سنگیاں لے اور ایک کوہور بھی بڑھتے ہویا جیدے توسے سارے چالوں ہاں اوہی ہے گیا گج ساڑے تیہ تیہ توتیاں تیرے پائن تگ گڑی جنہ جاپ ماریاں لوٹے ہاتھ نباغ اوہی ہر کے سنت ناکھی ہیں اور میں نہیں کہا توسی کیا جے مگر ہوں بڑھتے چرچہ کارنی مشنری آڑے آیا سنتہ نکلا ہو اسی نہیں بولے توسی بولے ہو کبیر جی دا شابد ہے بنارس کے تھگ ایسے سنت نم ہو کاؤ پاویں ڈالنا سے ہوں پیٹا گٹکا میں جیڑے سمیت پینیاں دے سارا درخت کھا جاندے سنت میں نونی چنگے لگتے سمیت نیانیاں دے چھوٹیاں نیانیاں تو لے کے بڑے دادے دادی تک سب ہڑا پیپایا ہی لڑنی دن دے اگلے نہیں پہن دے ایک کبیر جی دا فیصل ہے چلو اگے میں تھوڑا جاو اور مستار دے کسمابتی کر دینا جدو تسی برہم گیاندی والی آسٹ پا دی سوہمینی صاحب چو پڑ دے ہو سوہمینی صاحب دا پاٹ کر دی ہیں پینا دے بڑا کر دی ہیں جدو سوہمینی صاحب دا پاٹ کر دے ہو جدو وہ تھے برہم گیاندی والی آسٹ پا دی چال دی جدو وہ دے چاوندہ تاں اچھیں ڈڑی جانے ہاں پڑی جانے ہاں کیونکہ پہلا سنت آلی بھی آئی ہے ساد آلی بھی آئی ہے جدو سنت آلی آئی ہوتے لیکھے آسے سنت کا دوکھی آدھ پیچتے ٹوٹا ہے وہ آدھ میں چکاروں ٹوٹ جانا ہے جنہیں سنت آنے خلاف گالکیں تھی مان کام بگیا ہائے جے لطم وکھریاں ہو گیا اتلاہ ایسا وکھرا ہو گیا کی بڑھوں گا انہیں ڈرائے ہی بڑھا ہے بڑھا ڈرائے ہیں آسر سے آڑا جنہیں جب ماندیر ہے لوگ کی راب ماندیر ہے جدو وہ بکھیڑا جا کھڑا ہو یار ہون اوہ دے اپنے بندے ہی اوہ دے خلاف گالکیں تھی جاندے وہ آنے پاس آرام رابس ہی نا انہوں نے لیا پر جنہیں بیت گئی جنہیں انہوں نے اوہ دے کوڑ کیس ہو گیا جو سب کچھ آگیا سامنے ہون اوہ لوگ کاندے ہوئے کتاں بند نہ کڑ دا موگتیاں دن دا کی کچھ کر دا راب دے آیا سدھے نیڑے آیا درشن کرائی جاندہ ہے ہون اور جیل جو باہر آنے لی تر لے گا ڈنڈیا میری جمانتر کر آدھو میری جمانتر کر آدھو ایک آپ ریجی جو لگا پیا لگا نا بڑا کوشش اس طرح ہوتا ہون جدو اسی شکومنی ساہب نو پڑ دے ہیں نا تر تیان نڈ پڑو اہمیں پر محمد لیکھیں چنا پاؤ لوگ آپا براہم گیانی اڑی اشت پدی پڑ دیا اکھیر لے اٹھویں پدے دے پہنچو اٹھویں پدے جو مہارات نے بڑی سپسٹ باد لکھی ہے براہم گیانی ساہب سریشت کا بولو جیو نا براہم گیانی ساہب سریشت کا ساری سریشتی دا کرتا کون ہے سوچ کے بولے ہو نا براہم گیانی ساہب سریشت کا کرتا اے دا ملک جیڑے پہلے ساتھ پدے دیکھئے مہارات نے اسے براہم گیانی دی گل کر رہے ہیں تے سانو یہ کہہ رہا ہے تُسی براہم گیانی برگے بند جاؤ او دے وارے گون تُسی تارن کر لو براہم گیانی سے جان پہ براہم گیانی برگے اوہ جان بند جاندے ہیں نانک جینکو پراب آپ کرے جنہا نو پراب براہم گیانی برگے بند دے ہیں اور اے تھے براہم گیانی ساہب سریشت کا کرتا جیڑا تو آڑے سنگروردہ رہن وڑا انہوں لدیانی آڑے نی مان دے جیڑا لودیانی وڑا انہوں امبر سار وڑے نہیں جان دے ایک ڈیرے دے کرتے ہو سکتے سریشتی دے کرتے نہیں ہن براہم گیانی ساہب سریشت کا کرتا اوہ تھی لکھے ہے براہم گیانی کا ساہب اوپر ہاتھ اوہ کیٹا براہم گیانی جیڑا ساریاں تے آتھا ہے جی کئی جاننے ہو فاس جانا تو ساں تے جدو آنکھو کہ ایدنا بھی پار برا ما کالپورخ تے پھر کارالی فوٹو چکنی بینی ہیں اوہ جوت دیوہ بجاؤنا پہنے جاگتے ہیں بابیاں کے فوٹو ماں دیا گیتی جوتاں بڑیاں تو اپاں تو گتے ہیں براہم گیانی کا ساہب اوپر ہاتھ اوہ تے ہی لکھیا ہے مہاراڑ نے براہم گیانی آپ پرمیشر ہونٹے کچھ آکا نہیں رہ گیا نا براہم گیانی آپ پرمیشر اوہ تے ہی لکھیا ہے براہم گیانی کی گات براہم گیانی جاننے کئی کہنے دے وہ بڑے پہنچے ہویا ایدہ مظلو جی ہو پہنچے تینوں پتہ لگیا تم ہی پہنچے ہویا پہنچے ہو یہ بارے پہنچے ہو اے جان سکتے ہم بڑا کچھ ہے اس طرح ہوں دا چھڑ دے ہو کھیڑا سانو گروہ نے پائی بنایا سی گروہ نانک صاحب نال سب تو واد سما رہن وڑا پائی مردان کون سی باند باند کٹمون وڑے پائی منی سن کھوپریل وڑن وڑا پائی تارو سن چرکھڑیاں تے چرن وڑے پائی شابید سن شاباج سن جاد کر دے ہیں کوئی بھی سنت ہویا پھر انہوں کی بیماری ہے سیکھ خواگے راجی نہیں ہے سیکھ شابج کو کمی ہے کئی کا گروہ گران صاحب دیا جوری چی پتہ نہیں ساٹھیاں تاؤنا چھے نوکس پہ گیا کہ کی ہو گیا اے دیکھتے ہی تورے ہوں دے بھی ملک پاس جوڑی آڑا بیٹھا مہتھٹے گی دینا پا ہڑ جاؤ اکھیر بینٹی کرا تاگیتویت چھڑ دیو گروہ گران صاحب دی بانی آ پڑیا کرو جوچنگان ہاتھ نام کھایا کرو مڑیاں کبران تے دیوے ناج گایا کرو کوئی فیدہ نہیں اے سارا لوٹا دا سادن ہے بربادی دا رایا اکو را ساڑے لی مہاراج نے کھولیا سی اور سانو سارے انو آگیا دیتی ہے حکم کیتا ہے مہاراج نے آگیا پہی تب ہی چلائیو سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانیو گروہ مانیو گروہ گرانت جینو گروہ مانیو پڑھ لے ارداز سوڑنیاں پھر پڑھنا پا آگیا پہی پہی سار دے مگر مگر پڑی جنا آگیا پہی اکال کی تب ہی چلائیو سب سکھن کو دیوہ جگون توری پہن تے راچ روکی ہو جرور پی اوہدن گر دوارے تو پڑھتی ہیں سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانیو تی آج کدھر توری جانی دیوہ لے گے نہیں انہوں مان دے نا پھر دیوہ جگون توں اوہدن کئی نہیں ہے گروہ گرانت سارنو گروہ ماننا آج توں انہوں بھی ماننا دی گال کر دی یہ کی ہو گیا یہ دو دو مسئلے کیوں چھڑ دیو دار کچھ نہیں کر سکتا مر گیا کھاپ گیا پتا نہیں اوہدن دبیا بھی ہے اوہدن دبیا اوہدن کبر بنائی ہو گئے اوہدن کچھ کر سکتا مریا بندہ کیسے تکی کر سکتا اہمیں ڈری پرے جانے ہاں سیاں روز رات نو روز بول دے ہیں روز بول دے ہیں سانو پتا نہیں کنے سال ہو گئے نا پینا پکینا دے بول دے ہیں کوئی نہیں آو دا سامنے مرنا آگے اے چھے اے دے چھے باتی آجے بیران دے خلاب بول دے ہیں اے دے چھے باتی آجے لاک جانے دے ناڑے کوچھ نہیں ہوں دا اہمیں اہمیں ڈری جانے ہوں اہمیں ٹیل چڑھائی جانتے ہیں تمہارا اکرپا کرنا انہ گلانتوں بچوں پکھانڈو بہنماتوں بچوں بانی آپ پڑھو اپنے بچیاں نوے اسپاس سے توڑو آس کر دیا کہ تسی ضرور انہ گلانتیں گوھر کرو گے سمہ اوپر جا رہے ہیں آپ جی تو کھیما بھی چونے ہیں اور آس کر دیا کہ جنیاں کے وچاراں آپ جی نرسانجیاں کرنے دی کوشش کیتی ہے آپ جی انہوں ضرور وچارو گے سمجھو گے پہلنا بھی بینتیاں کیتیاں جا چکی ہیں گرمہ دستال بار ہے آپ جی کتابہ لے کے کراچ بھی پڑھو وچارو بی بیاں دی اس سکھتے آس اندر کی کی جو گدام رہے ہیں کنہ انہوں نے اس پاسے گروہ نانک صاحب دے پر چار پر ساروے چاپنا حصہ پائے ہیں اوہ کتابہ بھی مجھوڑ نے گربانی نرس بندتے تیاس نرس بندت آپ جی لے کے جاؤ آس کر دیں ضرور بینتی نو پروان کرو گے جی سربت سنگر دا پربند خویران دا ساریان دا بہت بہت تانواد وائی گرو جی کا خلصہ وائی گرو جی کی رام